اسلام علیکم میں خائد خان آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے نئے پروگرام خاتمہ اقتلاف میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ رضا اللہ عبدالقریب مندی صاحب جو پچھلے اپیسوڈ پر ہمارے ساتھ تھے اور اس پروگرام میں وہ کنٹینیو رہنے والے ہیں آپ نے دیکھا شیخ مہتر نے ہمیں بہت اچھی بات بتائی کہ مسلمان امت کے اندر اتحاد زیادہ ہے اور نائتفاقی اقتلافات کم ان اقتلافات کی بنیادی وجہ بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تو آئیے ناظرین اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک ایک مسئلے کو حل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے اور آج کا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ نور و بشر تو آئیے شیخ مہترم کا استقبال کرتے ہیں اور اسی مسئلے کے مطالق ان سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں اور اس مسئلے کو کس طریقے سے آسانی سے ختم کیا جا سکے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں اس پروگرام کے مطالق اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ انہیں ہمارا یہ پروگرام جیسے ہی یوٹیوب کے اوپر آتا ہے کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں اگر وہ کمنٹ اس پروگرام کے مطالق رہے تو انشاءاللہ ہم پروگرام میں انہیں شامل کریں گے اور شیخ محترم سے وہ سوال آپ کے طرف سے ہم پوچھیں گے تو آئیے شیخ محترم کا استقبال کرتے ہیں شیخ محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم بہت بہت آپ کا استقبال ہے ہمارے سٹوڈیو کے اندر آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا شیخ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے مسئلہ نور و بشر اس کے اوپر میں رہے کچھ سوالات ہیں شیخ محترم جیسا کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو قدیم علماء ہیں جو پرانے علماء ہیں ان کے درمیان اس میں ان کے بیچ اس مسئلے کے اوپر زیادہ اقترافات نہیں ہیں لیکن آج کے دور کے اندر اس مسئلے کو اتنا زیادہ اچھالا گیا ہے اس کے اوپر کئی مناظرے ہوں ہیں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں تو شیخ اس مسئلے کو آسانی سے کیسے حل کیا جائے اس کے اوپر آپ ہماری پریز ذہنمائی کریں الحمدللہ و صلات و السلام علیہ رسول اللہ مسئلہ نور و بشر اس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے اس میں بھی بنیادی طور پر سارے مسلمان اس بات میں متفق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم توقیر ہر ایک مومن مسلمان پر فرض اور واجب ہے ملکل اور توہین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفر ہے اور حرام ہے بے شک تو دیکھیں یہ مسئلہ یہاں تک ہم متفق ہیں رسول اکرم کی تعظیم کی جائے گی آپ کی توہین گوارہ نہیں کی جائے گی اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ مہائے گی تو بنیادی طور پر تو اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہی اصل دین ہے بلکل اب یہاں پر قرآن شریف میں بعض آیتیں اس طرح کی آئی ہیں جس کو بنیاد بنا کر بعض لوگوں نے اس میں تھوڑا سا غلو کر دیا ہے غلو کر دیا ہے تھوڑا سا غلو کر دیا ہے اور ان کو اس پر اسرار ہے حالانکہ جو لوگ اس مسئلے میں ان کی رائے کے مطابق نہیں ہیں وہ لوگ بھی نعوذ باللہ توہین کا ارادہ نہیں رکھتے بلکل بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا ماننا یہ ضروری ہے اسی میں تعظیم ہے اور جو نور نہیں کہتا نور نہیں مانتا وہ توہین رسول کرتا ہے یہ ہے اختلاف تو دیکھیں میں نے آپ کو کیا بتلایا کہ ایک مسئلہ اس میں اتفاق ہے کہ رسول اکرم کی تعظیم کی جائے گی ضروری ہے کی جائے گی اور یہی دین ہے بلکل رسول اکرم کی توہین حرام ہے اور کفر کے درجے تک پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اتفاق ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ رسول اکرم نور ہے یا بشر ہے بعض لوگ اس بات پر بزد ہیں کہ اگر آپ کو بشر کہا گیا تو یہ توہین ہے رسول کی اور توہین ظاہر ہے کہ حرام ہے اور ایک مسلمان کیسے ہے مسلمان ہوتے ہوئے ایمان رکھتے ہوئے اللہ کو مانتے ہوئے رسول اللہ کو مانتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے قرآن کی تعلیمات کا اقرار کرتے ہوئے نماز کا پابند ہوتے ہوئے کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ توہین رسول کا ارتکاب کرے گا باتاری سمجھنا آپ کی تو یہ محض ہماری غلط فہمی ہے کہ ہمارا بھائی توہین کر رہا ہے بشر ملکر توہین کر رہا ہے ہاں تو اس سے اگر پوچھ لیتے ہم تو شاید مسئلہ حل ہو سکتا کہ آپ کا مقصد کیا ہے بشر کہنے سے اور آپ جو بشر کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں تو شاید یہ اختلاف نہ بڑھتا نہ اس حد تک پہنچتا تو شیخ اس کے برقص یہ بھی تو بات ہو سکتی ہے کہ اگر ہم ان سے یہ پوچھیں ہمارے بھائیوں سے جو انہیں نور مانتے ہیں جی 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 ان سے بھی پوچھیں جی لیکن کیا ہے کہ جو بڑے علماء ہیں جو قرآن اور سنت اور اس کی حقیقتوں سے واقف ہیں ان کے ہاں اس مسئلے میں یہ شدت نہیں ہے تو یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جو پرانے اور بزرگ بڑے پہلے کے علماء ہیں ان میں یہ اختلاف ہی نہیں شدت نہیں ہے کہ اس بنیاد پر کہ فلان نے بشر کہہ دیا تو اس پر کفر کا فتوہ لگا دیں تو ہی نے رسول کا الزام لگا دیں یہ بات نہیں پائی جاتی ہے بلکل آرہی بس بعد کے زمانے میں جیسے جیسے اسلام سے ہمارا ناتا کمزور ہوا ہے اور اختلاف کی خلیج ہم نے بڑھائی اور ہم نے فرقہ بندی کو دین اسلام سمجھ لیا دین اسلام میں اختلاف نہیں ہے دین اسلام اتحاد کی دعوت دیتا ہے فرقہ بندی یہ اختلاف کی دعوت دیتی ہے تو تب سے بات بات میں فتوہ لگنے لگے توہین رسول کا اجزام ہونے لگا اور حرام اور کفر کے فتوے لگنے لگے اب اس مسئلے کو میں آپ کو دو بنیادوں پر سمجھانا چاہتا ہوں میں نے بتلایا اس بات میں اتفاق ہے کہ تعظیم رسول فرد ہے واجب ہے مسلمان کے دین و ایمان کو باقی رکھنے کے لیے توہین رسول حرام ہے ناجائز ہے بلکل ہر کوئی مانتا ہے اس مسئلے میں ہم متفق ہیں تو اب یہ کہ کوئی بھائی اسرار کر رہا ہے کہ آپ نور ہیں تو دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ بشر ہیں تو اگر ہم یہاں پر نور ہونے سے آپ کیا مطلب سمجھتے ہیں اور آپ بشر کہہ کر کیا ثابت کرنا چاہتے تو دیکھتے کہ اس میں کچھ ایسی صورت بنتی ہے کہ ایک دوسرے کو گوارہ کر سکے نہیں بنتی ہے تو بنتی ہے اور حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے رسول نور بھی ہے اور ہمارے رسول بشر بھی ہے لیکن شیک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رسول نور بھی ہیں اور ہمارے رسول بشر بھی ہیں تو ایک انسان دو خصلتوں کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے رسول کے تو دو باتیں نہیں سیکڑوں باتیں ہیں آپ بیک وقت محمد الرسول اللہ ہے احمد مصطفی ہے محمد مصطفی ہے ساقی کوتر ہیں شاف محشر ہیں یہ سب نہیں آپ کی صفات ایسی ہی ایک صفت آپ کا نور ہونا ہے تو اس میں اختلاف نہیں بشر ہوتے ہوئے آپ کی صفت نور ہو اس میں کوئی اختلاف نور ہو سکتے ہیں اور نور ہیں ہوسکتے نہیں ہیں اور ہمارے رسول اگر نور نہیں ہے تو اور نور کیا ہے لیکن یہاں پہ سوال لیاتا ہے کہ وہ کون سا نور ہے اب یہی سمجھنا ہے دیکھئے اصل میں یہ اختلاف جو پیدا ہوا بعض ایسے لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوا جو حقیقت میں عالم نہیں تھے اور انہوں نے کوئی چھوٹی مٹی کتابیں لکھی اور وہ دیہاتوں میں پڑھی گئیں بچپن سے ہم ان کو سنتے چلے آئے بڑے ہو کر بھی وہ باتیں ہمارے ذہن میں رہیں اور ہم ان باتوں کو بعد میں فالو ہی نہیں کرتے رہے بلکہ ان کو حق مان کر یونیا کو بتاتے رہے جو ایسا نہ مانے اس پر فتوے لگاتے رہے میں مثال کے طور پر آپ کو ہمارے یہ بچپن سے تین کتابیں بہت مشہور رہی ہیں اور اب بھی ہیں اکثر دیہات میں میلاد گوھر میلاد اکبر میلاد سعید ان کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں ایسی جس پر قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں لائی جا سکتی ہے مثال شکر دیں آپ بلکہ وہ توہین رسول کے لاغو کرتی ہے توہین رسول اس سے لازم آتی ہے مثلاً اسی مسئلے کے تعلق سے ان کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے کہ ایک بار اللہ رب العزت نے آئین وحدت میں اپنی صورت دیکھی تو خود فریفتہ ہو گیا اللہ تعالی نے خود اپنی صورت دیکھی آئین وحدت آئین وحدت میں اور خود فریفتہ ہو گیا تو چاہا کہ اس کا کوئی دیکھنے والا ہونا چاہیے تو اس نے اپنے نور میں سے نکال کر محمد الرسول اللہ کو بنایا اللہ تعالی نے اپنے نور میں سے محمد الرسول اللہ کو بنایا ٹھیک ہے پھر آپ کے نور سے تمام کائنات بنائی اور اس روایت کو پڑھا جاتا ہے آج بھی موجود ہے کتاب میں کوئی بھی آدمی دیکھ سکتا ہے پڑھا جاتا ہے لوگ اس پر واہ واہ کرتے ہیں نعرے لگاتے ہیں اور اس پر درودوں کی بارشیں ہوتی ہیں حالانکہ حقیقت میں یہ روایت ناقابل اعتبار اور منگھڑنت ہے بلکہ اس سے اللہ رب العزت کی شان میں اور رسول اکرم کی شان میں گستاخی لازمات تھوڑا سا آپ غور کریں اللہ رب العزت نے اپنے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اللہ تعالی کا نور ہیں اللہ کے نور کا حصہ ہیں بات بظاہر سننے میں تو بڑی اچھی لگ رہی ہے لیکن ہم نے یہ بات بھلا دی کہ اللہ رب العزت کا جب نور نکلا چاہے کتنا ہی تھوڑا ہو تو کیا اللہ رب العزت میں نقص نہیں آیا دہرے نقص آیا اتنا نور تو نکل گیا سمندر میں پانی کی کمی نہیں ہوتی لیکن اگر ایک قطرہ بھی اس میں سے نکال لیا جائے تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک قطرہ کم ہو گیا ملکہ کہایا سکتا ہے تو اللہ رب العزت نے جس تنے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اتنا تو اللہ رب العزت کا نور کم ہو گیا تو وہ بیعیب ذات کہاں رہی اس میں بیعیب آپ نے لگا دیا اس میں عیب لگایا آپ نے پھر آپ نے غضب یہ کیا کہ آپ کے نور سے ساری کائنات بنائی اب ساری کائنات میں تو دیکھئے جن فرشتے کے لیے یہ تو بڑی مخلوقات ہیں ان کو چھوڑ دیجئے ہم آخری اس میں آتے ہیں جیسے شیر ہے چیتا ہے بھیڑیا ہے یہ بھی ہے لیکن اسی میں بعض گندے نجس العین جانور بھی ہیں کیا کوئی مسلمان ایمان کے ساتھ رہتے ہوئے یہ یقین کر سکتا ہے کہ یہ گندے جانور ہمارے محترم رسول کے نور سے بنے ہیں بلکل نہیں کہہ سکتا ہے کوئی آدمی کوئی نہیں کہہ سکتا اس سے بڑی توہین کوئی ہو سکتی ہے بلکل نہیں اب ایک اور بات دیکھیں انسانوں میں دیکھئے انسانوں میں انبیاء کرام کی جماعت ہیں چلیے انبیاء کرام کی جماعت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنایا بڑی اچھی بات لگ رہی ہے لیکن انسانوں میں فرعون نمرود حامان شداد ابو جہل امیہ بن خلق ایسے بڑے بڑے کافر و مشرق اور نہائیت ہی انسانیت کے لیے شرمناک کردار رکھنے والے لوگ بھی تو ہیں صحیح بار کیا ہم یہ مان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے یہ لوگ بنے ہیں بلکل نہیں کیسے مان سکتا ہے یہ تو بلکل مطلب جو آدمی جو کچھ سمجھتا نہیں ہوگا وہ بھی کہے گا کہ اللہ کے رسم کی توہین نہیں تو اب آپ یہ دیکھئے کہ کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ فرعون جو نور محمدی سے بنا تھا وہ اتنا برا انسان کیسے ہو سکتا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے میں حد سے گزر رہا تھا اور مسلمانوں کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گڑوا کر اس نے ان کو تکلیفیں دی تھی بلکل نہیں کیا نور محمدی ایسا کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کبھی گوارہ نہیں کر سکتا پھر کیا ابو جہل نور محمدی سے پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا تھا کہ رسول اکرم کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا تو یہ قابل قبول بات نہیں ہے لیکن کیا ہے ہم بچون سے سنتے آئے ہیں ہم کو وہی روایت اچھی لگتی ہے اس میں ہمیں کوئی گستاخی نظر نہیں آتی کوئی کیڑا نظر نہیں آتا تو اس طرح کی جو کتابیں ہیں غیر محتاط علماء نے لکھی ہیں یہ عالموں نے نہیں لکھی کم پڑھے لکھے لوگوں نے محبت کے عنوان سے عقیدت میں غلو عقیدت میں اس طرح کی کتابیں اور اس طرح کی روایتیں لکھ دیں اب ہم جب بچپن سے ان کو سن کر پلے بڑے ہوئے تو اس کے خلاف ہم جب سنتے ہیں تو وہ گستاخ ہمیں نظر آتا ہے ہماری گستاخی ہمیں نظر نہیں آتی آرہی بس سنگی میں تو یہ مسئلے اس طرح سے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں ایک طرف اور جب ایک طبقہ ہماری امت میں یہ کہتا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفی ہو کر یہ ہمارے ہندوستان میں پائے جانے والے مسلمانوں کا عقیدہ ہے ان کا جو عالموں سے دور رہے کسی عالم نے نہیں لکھا یہ لیکن عالموں کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں نے اس طرح کے اشار لکھے محمد سر وحدت ہے کوئی رمضان کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے اب یہ کیا بتلا رہے دیکھیں ہمارے اسلام کے بنیادی عقیدے جو ہم اشہد واللہ لا الہ اللہ وَأَشْهَدْوَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تو ہم اقرار کرتے ہیں رسول اکرم کی پہلے عبدیت کا کہ آپ بندہ ہیں اور پھر رسالت کا رسالت سے پہلے عبدیت کا اقرار ہم سے کرائے گیا ہے یہ شریعت ہماری کہتی ہے اور یہ شاعر کیا کہہ رہا ہے شریعت میں تو بندہ ہیں شریعت بتلا رہی عبدہ حقیقت میں خدا جانے خدا جانے کا مطلب اس کو یقین نہیں ہے کہ ہمارے نبی عبد ہیں بندہ ہیں وہ وہی کہہ رہا ہے کہ جیسے ایک روایت اور لکھی ملاد کی کتاب یہاں بھی تو ہی تو اور وہاں بھی تو ہی تو والا اور ایک لمبی روایت ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوا وہ جو اوتار کا عقیدہ تھا غیر مسلموں میں اسی عقیدے کہ تصور میں اس طرح کی باتیں ہمارے مسلمانوں میں رائش ہو گئے کسی معتبر عالم نے یہ باتیں نہیں لکھی لیکن انہی علماء کو ماننے والے لوگ اپنی کتابوں میں اپنے شعر و شاعری میں بہت ساری چیزوں میں اس طرح کی چیزیں لکھتے ہیں لیکن ان پر فتوہ نہیں لگایا جاتا جبکہ یہ باتیں کفر ہیں یا کفر کے قریب ہیں لیکن نہیں لگاتے اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی رسول اکرم کو بشر کہہ دے تو اس پہ فتوہ لگا دیتے ہیں شیخ مطلب بشر پہ آنے سے پہلے جو کچھ سوالات میرے دہن میں آ رہے ہیں جیسا ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور نور مانتے ہیں نہیں نہیں میں ابھی آپ کو بتلا تو وہاں پہلے اس مسئلے کو سمجھئے جن لوگوں نے بشر کہا تو انہوں نے بشر کہہ کر یہ نہیں سمجھا کہ ہم اللہ کے رسول کی کوئی شان بڑھا رہے ہیں یا یہ کہنا ضروری ہے دین میں شریعت میں تو تمام انبیاء کرام کی بشریعت یہ متفقہ مسئلہ ہے کسی بھی ایک عالم کا اختلاف موجود نہیں ہے کسی کا اختلاف نہیں اور قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کر اگر میں آپ کو بتلاوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں کیا فرمایا اور جب کافروں نے یہ کہا کہ واہ ہم اس کو رسول کیسے مال لیں یہ تو بشر ہے ہم جیسا بشر ہے خانہ بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی جاتا ہے کاروبار بھی کرتا ہے بھرائے اس کو ہم رسول کیسے مال لیں تو ان لوگوں نے رسول کو نبی کو رسول نہیں مانا کیوں نہیں مانا اس لیے کہ وہ بشر ہیں تو یہ بشریت کا مسئلہ وہاں پر ان کے لیے اسلام کے قریب آنے میں رکاوٹ بن گیا اب ہمارے بعض بھائیوں کو کسی نے کہا کہ رسول اکرم بشر ہیں تو بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے غلط ہے اتفاقی ہے فوراً اس پر کہتے ہیں کہ بشر تو کافر لوگ کہا کرتے تھے نبیوں کو کافر لوگ کہا کرتے تھے حالانکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں نبی سے کہا کہ میں نہیں تم کہو اور اعلان کرو قل انما آنا بشر مثلکم میں تمہیں طرح بشر ہوں اعلان کرو کہو کہ میں جو ذہنیست کہ میں ہوں بشر تم جیسا اب یہ کیا ہے یہاں پر ایک ہمارے جو بھائی اس میں شدت کرتے ہیں ان کو ایک غلط فہمی ہوگئے کہہ کی غلط فہمی ہوگئے اس بات کی کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جیسا بشر ہوں تو یہ رسول اکرم کو اپنے جیسا بتا رہا ہے آپ کے فضائل کا انکار کر رہا ہے آپ کے درجے اور مرتبے کا انکار کر رہا ہے حالانکہ ان سے پوچھئے تو ان کے یہاں فضائل کا انکار نہیں ہے درجے اور مرتبے کا انکار نہیں ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ آپ افضل البشر ہیں اور آپ کے درجے کا کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد اگر درجہ مرتبہ ہے کسی کا تو وہ صرف رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ بشر کس لیے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہلوایا ہے قرآن میں کسے کہلوایا ہے رسول سے اگر بشر کہنا کفر ہوتا تو اللہ رب العزت کیا کہلواتا پھر رسول اکرم سے کہلواتا کیا رسول اکرم خود اقرار کرتے ہیں نہیں ایک دو نہیں بیسیوں حدیث میں یہ صحیح ہے ان کی روایت کیا بہتا ہے ایک بار نماز میں صاحب ہو گیا ایک صاحبی نے یاد دلایا کہ اللہ کے رسول تین ہی رکت پڑی تو آپ نے کہا کیوں دوسرے لوگوں سے پوچھا کہ لمبی حدیث ہے تو جب آپ کو یقین ہوا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ نے ایک رکت اور پڑھائی سلام پھیرا اور پھر یہ ارشاد فرمایا انما آنا بشرون میں بشر ہوں انسا کما تنسا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو کبھی کبھی مجھے بھی صاحب لائف ہو جاتا ہے فیضہ نسیتو فذکرونی اگر میں صاحب کروں بھولوں تو مجھے یاد دلا دیا کروں رسول اکرم نے خود اپنے آپ کو بشر کہا صحابہ اکرام نے کہا حضرت عائشہ فرماتی ہے کانا بشرم من البشر آپ جب گھر میں ہوتے تو جیسے بشر گھر میں رہتا ہے گھر والوں کے کام میں تعاون کرتا ہے ان کا ساتھ دیتا ایسے ہی آپ رہتے تھے گھر میں یہ حضرت عائشہ ام المومنین صدقہ کائنات کا بیان ہے اور صحیح روایت ہے اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں تو اصل کیا ہے کہ غلط فہمی ہم اپنے بھائی کے سلسلے میں اچھا جذبہ نہیں رکھتے تو اس کو ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بشر نہیں ہیں بشر کہنا گستاقی ہے آپ نور ہیں تو نور نور من نور اللہ ہیں کہ نور دیگر مخلوقات کی طرح سے مخلوق نور ہیں نہیں بات سمجھ بھی میں آپ کو اس کو تھوڑا تفصیل سے بتا رہا جی شیک محترم اصل میں ایسا ہے کہ وقت ہو چکا ہے جی اس اپیسوڈ کو ختم کرنے کا ہے جی جی لیکن ہم اسی مسئلے کو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے اور کچھ جو بھی آپ نے باتیں کہیں ہیں اس کے اوپر کچھ میرے سوالات ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں اگلے اپیسوڈ میں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم آج ساتھ موجود ہے شیخ رضا اللہ عبدالقریم مدنی صاحب اور مسئلہ چل رہا ہے مسئلہ نور بشر کا مسئلہ بہت ہی طویل ہے ہم سمجھنا چاہتے ہیں اس کو بہت ہی آسانی طریقے سے لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا تو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ ضرور جڑیے انشاءاللہ اس مسئلہ کو ہم بہت ہی تفصیل سے ہو سکتا ہے کہ ایک اپیسوڈ ہمیں اور لینا پڑے وہ بھی ہم لیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں ہم تک جڑنا اور آپ چاہتے ہیں کچھ سوال ہم سے پوچھنا تو بہت جلدی یہ اپیسوڈ یوٹیوب پر آنے والا ہے اور وہاں پر آپ اپنے کمنٹ باکس میں جا کر اپنے سوالات کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اگر وہ سوال مناسب رہے اور فائدہ مند رہے لوگوں کے لیے تو وہ سوالات کو ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے اپنا نام لکھنا بلکل بلنام پھولیں اور مجھے دیجئے اجازت اور رکھی اپنا خیال اگلے اپیسوڈ میں پھر بلاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے دیجئے